محبت بانٹنے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا تو کوئی اگر چاہے کہ میرے پر رحم کیا جائے تو وہ لوگوں پر رحم کرے ہمارے ایک بزرگ تھے تو جب بھی انہیں غصہ آتا تو فوراں معاف کر دیتے تو ایک دن فرمانے لگے کہ میں اس لیے معاف کر دیتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا اس لیے مخلوق خدا پر رحم کیا جائے وہ خاتون جس نے کتے کو پانی پلائیا تھا روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت جس کا گردار اچھا نہیں تھا وہ گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ کون کے ارد گرد کتہ گھوم رہا ہے اور پانی بہت نیچے ہے سمجھ گئی کہ یہ پیاس کا مارا ہوا کتہ پانی کی تلاش میں گھوم رہا ہے تو اس نے اپنا جوتا اتارا اور جوتے کے ساتھ ڈوبٹا باندھا اور پھر اس کو لٹکایا اور پانی نکال کر کے کتے کو پھلا دیا اس کی زندگی تو عیبوں سے بھری تھی گناہوں سے بھری تھی لیکن کتے کے ساتھ رحم کرنے کے اس عمر کے سلے میں اللہ نے اس کو جنت اتا فرما دیا تو یار اگر ایک کتے کو پانی پھلایا جائے تو رب جنت بانٹتا ہے تو انسانوں کے ساتھ شفقت کرنے والوں کو اللہ کتنا کچھ اتا فرمائے گا اللہ حکر آئیے ایک فرمانور سنیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو اس پر ظلم کرنے دیتا ہے اس کو تنہا بھی نہیں چھوڑتا لا وارس بھی نہیں چھوڑتا جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرنے میں لگ جاتا ہے رب رب ہو کے اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور جو مسلمان کی کسی مشکل کو کسی مسئیبت کو دور کرتا ہے اس پر آنے والی کسی مسئیبت کو ہٹاتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو دور فرمائے گا اور جو کسی مومن کا مسلمان کا پردہ رکھتا ہے پردہ داری کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال لے گا تو کسی کا عیب دیکھو تو اس پر پردہ داری کرو اس کو افشاہ کرنے کی کوشش کر کے اپنے لوگوں سے داد لینے کی کوشش نہ کرو کہ اس کو بڑے لوگوں کے رازوں کا پتہ ہے اگر کسی کا راز معلوم ہو تو پردہ ڈال دو پردہ ڈالنے والا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے وہ آج ہی کسی نے میسج کیا تھا اور میں کچھ لوگوں کو آگے بڑھا دیا کہ میں کسی کے میلے کفن کو کیوں دیکھوں میری اپنی قبر کے معاملے بڑے سخت اس لیے اپنے آپ کو دیکھئے اپنے اندر اتریئے کسی کی طرف انگلی کر کے دوسرے کی طرف نشان لگانے والا یہ بھول جاتا ہے کہ باقی ساری انگلیوں کے اشارے اس کے اپنی طرف ہوتے ہیں تو کسی کی طرف انگلی مت اٹھائیے کسی کے عیب جوئی مت کیجئے کسی کے عیبوں سے پردہ نہ اٹھائیے اس کا صلح کیا ملے گا اللہ قیامت کے دن پردہ داری فرمائے گا اور اس دن پردہ رہ گیا تو پھر آخرت بہتر ہو جائے گی ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال اس کی عزت اور اس کا خون حرام ہے اسے حق نہیں پہنچتا اس کا خون بہائے مال چرالے یا مال غصب کر لے اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرے اور نہ ہی کسی کی عابر اور عزت پر کوئی حملہ آور ہو اپنے لیے دوسروں کے لیے محبت اور پیار کا درس ان احادیث میں دیا گیا ہے اس عنوان سے اکر کریم علیہ السلام کے روشن فرامین ہیں جو ہمارے لیے خضر راہ ہیں اور زندگی کے اندر اجالے اور روشنیاں بانٹتے ہیں تو ہم ان کو اپنی زندگی کا سروایہ بنائیں اور مسلمانوں کے ساتھ دھوسنے سلوک اچھے رویے اور انداز تقلم میں نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آنے کا انداز زندگی بنائیں یہ ہمارے آقا و مولا کی ہمارے لیے